ہم آج اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ بازاروں کے اندر رش ہے کل عید العزا کی تقریب سعید نیاہیتی عقیدت و احترام کے ساتھ پورے ملک کے اندر منائی جا رہی ہے جہاں لوگ قربانی کے جانوروں کو پہلے ہی خریدنے کی تقدوں میں لگے تھے وہیں پر آج شہر کے بازار اور گاؤں دیہات کے بازاروں کے اندر کافی زیادہ گہما گہمی اور چہل پہل دیکھنے کو ملی لیکن آج نہ تو کوویڈ پروٹوکال کا کسی نے خیال رکھا اور نہ ہی سرکار کی طرف سے ڈنڈا چلا ماسک چھے فٹ یا تین فٹ یا ڈائی فٹ کی دوری کہیں پر نظر نہیں آئی اور ساتھ ساتھ کرونا پروٹوکال کی دجیا بھی بکھیری گئی ہے مختلف علاقوں کے اندر آج بازاروں کے اندر لوگوں کا رش دیکھنے کو ملا لوگ لگاتار خریداری مصروف تھے لیکن ماہرین کا ماننا ہے ماہری اقتصادیات کا ماننا ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے عید سے پہلے دو دن سے مارکٹ کے اندر گہما گہمی ہوتی تھی خریداری ہوتی تھی خرید فروخت ہوا کرتا تھا وہ اضبار دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ضرور کچھ لوگوں نے بازاروں کا رخ کیا ہے لیکن بازاروں کا رخ کرنے کے باوجود بھی اس طریقے کی خریداری نہیں ہوئی جو آج سے تین سے چار سال پہلے ہوا کرتی تھی اور اس کے اور آج کی خریداری میں کم مو بیش چالیس سے پینتالیس ویسدی کی گراوٹ بتائی جا رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے یعنی لوگوں کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں بچا ہے جتنے پیسے میں بازاروں میں چیزیں آتی ہیں قربانی کے جانور بھی آسمان جدام جو ہے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لگاتا ہے اسی طریقے کی سیدھے چلتے ہیں سرینگر سعید ارفان فازل گراؤنڈ زیرو سے میرے ساتھ ہے ارفان اپ ڈیٹ کیجئے گا خبر دلی بھی آتے آتے یہ آ رہی ہے کہ کرونا پروٹوکال کی دجیاں بکھیری گئی کہیں پر بھی آج پازداری نہیں دیکھنی کو ملی ایسا لگ رہا تھا کہ کرونا ٹاٹا بھائی بھائی ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ گوھر صاحب اس وقت میں گراؤنڈ زیرو سے موجود ہوں اور یہ گنی خن کا علاقہ اور گنی خن جو کہ کافی زیادہ فیمس مارکٹ ہے شہر سرینگر کا اور اس پیچ اگر بات کرے کل اید ہے اور آج ارفے کے دن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی چہل پہل جو ہے اچھے خاصی ہے مگر اسی چہل پہل کو لے کر اگر دکانداروں کے ساتھ ساتھ ایسو پی گائیڈ لائنز کو لے کر بات کرے جو کہ ہم بہت کم یہاں پر مہینہ کر پا رہے ہیں سیدھا لے کر چلیں گے یہاں پر ایک شاپ کی پتر ہمارے ساتھ ہے ان کا ویلکم کریں گے اور اب یہ آپ لائیو ہے کلستان نیوز میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کس طرح کی سچویشن مارکٹ میں ہے اور ایسو پیز کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور دور تک لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں سوشل ڈسٹنس نہیں ہے نہیں دکھو کی مارکٹ میں چیل پہل ہے تو اب جو ایسو پی کے بات ہے تو بہت سارے لوگ تک ماسک پہنے ہوئے ہیں مگر بہت سارے ان میں زیادہ تا رکھ سی رہتی ہے کہ اس وقت ایسو پیز زیادہ فالو نہیں کر رہے ہیں اور گورنمنٹی جہاں پر کچھ آشی سپورٹ قائم کیے تھے کہ ہم زمینی ساتھ پہ وہ دیکھیں گے مگر جلہ انتظام کی طرف سے جو ہے انعاشمٹ کی گئی مگر زمینی ساتھ پہ ان سپورٹ کا کوئی نظر نہیں آیا تو ایسو پیز ہم دکانداری خود ہی کس طرح کو بھولتے ہیں فالو کرنے کے لئے اس وقت مارکٹ کی سیچویشن کیسی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور خرید فروب کے معاملات ہر سال جیسے ہوتے تھے ویسے ہیں نہیں کووڈ کے بعد ہم نے پہلے چاریت کے پاس یہ لاکڈاؤن کے پر پہلے عید آگئی ہے چاریت کے بعد تو ہمیں لگ رہا تھا کام اچھا خاصا ہو جائے اگر یہاں پر ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اقسادی طور لوگ خستا ہو چکے ہیں زمینی طور پر ہم اگر دیکھیں گے زمینی ساتھا پہ گھڑے کے گے تو روزگار ختم ہوا کربار ختم ہوا اس وجہ سے ہمارے کسٹمر کے اندر بھائی پاور آب ہے ہی نہیں ایک سائیڈ سے اگر دیکھا جائے تقریبا تقریبا جو ٹیمز جو ہے کنکلوڈ کی گئی تھی کہ مارکٹ میں جو چیکنگ کریں گی یا خاص طور پر ایکسو پیس کو لے کر خاص خیال رکھے گی تو آپ نے کوئی ٹاسک ٹیم دیکھی یا ہم پر ٹاسک پورٹ دیکھی جو لوگوں کو سمجھا رہی ہے کہ ایسو پیس کا خیال رکھے وائلیشن نہ کرے نہیں جو زلہ انتظام میں سریننگ نے ایسے کوئی ٹیم تشکیل دیتی دی مگر اس طرح کی کوئی ٹیم میں نظر نہیں آئی ہے تو ہم آز کھد آپ مارکٹ کی طرف سے اسوشییشن ٹریڈر سیسیشن گھنکر کی طرف سے لوگوں کا آویر کرے ہیں کشمٹ کا آویر کرے ہیں کہ بھائی اس طرح کے ایسو پیزا فالو کرو مہت سے کونٹیشن نہ کرو بعد میں اس طرح کی حالات نہ ہو جائے کئی چوک نہ ہو جائے ہم پھر سے لاغٹوں لگنے پر جو چلیے ہم نے بات کی یہاں پر ایک دکاندار سے اور ان کا بھی یہ ثابتوں پر ماننا ہے کہ پیسہ نہیں ہے اور اس بیچ اگر بات کرے تو اگر آپ پل فریم میں دکھائیں تو اس وقت میں لائیو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ جو آپ لائیو مناظر آپ گنی کن مارکٹ سے دیکھ رہے ہیں جو ہر سال چہل پہل یہاں ہوتی تھی ویسی چہل پہل یہاں ابھی دکھائی نہیں دیری کیونکہ لوگوں کے پاس پیسو کی قلت ہے کہہ سکتے ہیں کہ سہر و تفریق کے معاملات جو ہے وہ اس مارکٹ میں دکھائی دکھائیں مگر دوسرے جانے ہیں جس طریقے سے اس مارکٹ میں ایسو پیز کو خونل کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے ٹائمیں جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ دھوڑ ویو بھی ہوگی تو ہمیں کافی زیادہ احتیاط برتنا ہے مگر اس مارکٹ میں ارفان بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے سیدھے ذرا مناظر کشمیر بھی چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھی نے جوائن کر لیا ہے ارشاد بٹ نے جوائن کر لیا ہے ارشاد بہت شکریہ جو جوائن کرنے کے لئے سوینگر کی صورتحال یہ ہے کہ اید آتے آتے بازاروں کے اندر رشت دیکھنے کو ملا لیکن خریداری بہت کم ہے دوسری بات یہ کہ کوویڈ پروٹوکال کا جو خیال رکھنا تھا جس کو لے کر صوبائی انتظامیہ سے لے کر لیٹنین گورننر صاحب نے اپیل کی تھی اس اپیل کا اثر آج شہر کے اندر تو دکھا نہیں نورت کشمیر کے مختلف علاقوں سے آج صبح سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کی کیا کچھ خبر ہے لگتا ہے کوئی آواز میں تیکنی کی خراب ہے ارشاد کہ آپ تک میری آواز آ رہی ہے ہلو ارشاد کہ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں چلیے آواز کو ذرا ٹھیک کیجئے گا فیلال خبر یہ ہے کہ بازاروں کا رخ تو لوگوں نے کیا ہے لیکن بازاروں کا رخ کرنے کے باوجود بھی قوتی خرید اتنی نہیں بچی ہے اس وجہ سے قربانی کے جانور بھی آج آپ کو منڈیوں میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اور خریدنے والا کوئی نہیں اور اگر بازاروں کی اور کسی نے رخ بھی کیا تو انہوں نے کوویڈ پروٹوکال گائیڈ لائنز کی بھی دجیاں بکھیری صورتحال آج آپ کے سامنے ہے اور اگست کا مہینہ آپ کے سامنے ہے اگست آنے والا ہے اور ماہرینی طبقہ ماننا ہے کہ اگست آتے آتے صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اگر احتیاط نہیں برتا اور جس طریقے کا وائرس نئے نئے روپ اختیار کر رہا ہے نئی نئی شکلیں بنا رہا ہے اس کے بعد موالجین کو بھی کافی پریشانی اور مشقت کا سامنے کرنا پڑتا ہے